مودی سرکار کی انتہا پسندی کا بھوت بی سی سی آئی کے سر پر بھی سوار کشمیری کرکٹ دیوانوں کی تعریف پر انوراک تھاک اور آگ بگولا شاہد آفریدی کو بیان دینے سے ہی روک دیا مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے محبت کا اظہار حریت راہنما آسیہ اندرابی نے ایک بار پھر سبز ہلالی پر چملہرا دیا یوم پاکستان تجدید اہدے وفا کا دن اسلام آباد میں مسلح افواد کی پریڈ، سپیشل سرویسز گروپ اور خواتین کے خصوصی دستوں نے دل جیتی ہے الخالد اور الزروار ٹینک، میزائلز، ریڈار سسٹم اور ٹرون بھی پریڈ کا حصہ جی ایف سیونٹین تھانڈر، ایف سولا، ٹی تھرٹی سیون اور کے ایٹ کی گھنگرد، کوبرا پرومہ اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کی پرواز شہباز، شہپر اور سی ایڈیلز کے جوانوں کا دس ہزار فٹ بلندی سے فری فال کا مظاہرہ یوم پاکستان کی پریڈ میں ثقافت کے رنگ نمائیہ، ہاتھوں میں پرچند تھامے بچوں نے دل گرما دیئے مینار پاکستان، گوادر پورٹ، جاغی کا پہار، باب خیبر، لال شہباز قلندر کی درگاہ، خنزرہ پاس اور کشمیر کی جنت نظیر بادیاں یوم پاکستان پر ملی جوش جذبہ اور روچ پر شہر شہر تقریبات، مزار قائد پر گورنر اور وزیر آلہ سندھ کی حاضری، بلاول بھٹو نے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب یوم پاکستان پر ایوان اقبال لاہور میں تقریب کشکول اٹھا کر کبھی کوئی قوم ترکتی نہیں کرسکتی ماضی کی غلطیاں بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا، وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کا خطاب کوئٹا کیسکری پارک میں یوم پاکستان میلا، گورنر اور وزیر آلہ بلوچستان اور کمانر سدرن کمان کی شرکت پاک سرزمین شادباد، لاہور میں پنجاب گروپ آف کالجزز کے تحت یوم پاکستان یونیٹی واک اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ صدیقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم قبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ مودی سرکار کا انتہا پسندی کا بھوت اب بی سی سی آئی پر بھی سوار ہو گیا ہے کرکٹ کے کشمیری دیوانوں کی تعریف سنتے ہی بی سی سی آئی کو آگ لگ گئی ہے اور بی سی سی آئی کی شاہدہ افریدی کو وارننگ بھی اس سلسلے میں سامنے آئی ہے انوراک تھاکر یہ کہتے ہیں کہ شاہدہ افریدی سیاسی بیان سے گریز کرے مودی سرکار جو کہ اپنی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے مشہور ہے اب اس کا یہ انتہا پسندی کا بھوت سرچڑ کر بھول رہا ہے بی سی سی آئی کے سر پر بھی اور کرکٹ کے کشمیری دیوانوں کی تعریف سنتے ہی بی سی سی آئی کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی انوراک تھاکر نے شاہدہ افریدی کو وارننگ کیا ہے ان کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں جس طرح تھے شاہد افریدی کا بیان پاکستان سے زیادہ بھارت میں سمرچن ملنے کی بات کہنا اور پاکستان میں اس کا ویروض ہونا اور اس کے بعد چنڈگڑ میں اس طرح کا بیان دینا یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں پولٹیکلی وہ کریکٹ نہیں تھے اور ایک کھلاڑی کو اس طرح کے بیانوں سے تھوڑا دور رہنا چاہیے اسی ویسے نرازگی پاکستان میں پہلے ہوئی اور اب بھارت میں ہو رہی ہے انوراک تھاکر کیا کہتے ہیں یہ آپ نے جانا آگے بڑھتے ہیں اور کراچی سے اہم خبر شامل کرتے ہیں کمال کی پارٹی سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پردہ اٹھنے میں آپ کچھ ہی دیر باقی ہے اور مصطفیٰ کمال آج اپنی پارٹی کے نام اور پرچم کا بھی اعلان کریں گے کلفٹن میں واقع ہال میں تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں مزید ترسیلات جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز کرن خان سے کرن ترسیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا تیاریاں ہیں اور کرسیوں کی تعداد کتنی ہیں جی بالکل اس وقت ہم کلفٹن مارکی ہال کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہال ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد مصطفیٰ کمال کی جانب سے ان کی پارٹی کے نام کا بھی اعلان ہوگا اور پرچم جو ہے ان کی پارٹی کا جو جھنڈا ہوگا اس کا بھی یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا اس وقت اگر ہم بات کریں تو اندر کرسیاں بڑی تعداد میں لگائی گئی ہیں تاہم یہ ایک کہا یہ جا رہا ہے رینماو کی جانب سے کہ ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا آج پارٹی کے اوفیشل نام کا دو نام جو ہیں اگر ہم کہیں جو بینرز اندر لگے میں ہیں جو پوسٹرز باہر بھی لگے میں اور اندر بھی موجود ہیں وہ مصطفہ کمال کے جس کے اوپر جو ہے وہ لکھاوا ہے وطن پرستی کا ایک سلوگن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی لکھاوا ہے اور ایک اس میں پاک سرزمین بھی لکھاوا ہے یہ متوقع نام ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم میری رینماو سے پوچھا ہے تو انہوں نے کسی بھی نام کی کنفرمیشن دینے سے انکار کیا ہے اور یہ متوقع نام ہو سکتے ہیں تاہم کوئی نیا نام بھی سامنے آ سکتا ہے لیکن اس وقت یہ سلوگنز جو ہیں ہمیں مختلف جگہوں پر ہال کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب سے تھوڑی دنے بعد یہاں پر مصطفہ کمال اور ان کے دیگر جو پارٹی کے رینما ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے جس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو لوگ اس وقت میڈیا بھی باہر موجود ہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری اندر جائیں گے اور وہاں پر پارٹی کے نام کا اعلان کیا جائے گا بہت دنوں سے ہی بات کی جاری تھی کہ مصطفہ کمال جو ہے اپنی پارٹی کا نام اناؤنس کریں گے اور آج وہ دن آ گیا ہے 23 مارچ کا یعنی کہ آج کمال کی پارٹی کو بلاخر بلاخر نام ملنے جا رہا ہے کرن آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح سے گھر سے باہر نکل کر اس تقریب کا اتمام کیا جا رہا ہے ایک ہال میں کیا جا رہا ہے تو کیا اطلاعات ہیں کوئی بڑا گروپ آنے والا ہے کارکنان کا جو کہ شمولیت اختیار کرے گا اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں جی بالکل اس سلسلے میں کہا یہی جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پر مصطفہ کمال کے گھر پر آتے رہے ہیں اپنی ریجسٹریشن کراتے رہے ہیں کوئی بڑے نام نہیں ہیں لیکن وہ لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ یہاں پر ضرور آ سکتا ہے لیکن کیونکہ ان کے گھر میں اتنی سپیس نہیں ہے اور میڈیا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے اس وجہ سے یہ ہال جو ہے اس کو سلسلے کیا گیا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پہ ایک چھوٹی سی تقریب کی جائے گی جس پہ اس پارٹی کا نام اناؤنس کیا جائے گا بیس دن بعد تین مارچ کو مصطفہ کمال یہاں پر آئے ہیں بیس دن بعد تئیس مارچ کو یہ نام اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد سے اوفیشلی مصطفہ کمال کی پارٹی کا اناؤنس پاکستان دہریگ انظاف کے چیرمن عمران خان کو ہاتھ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی میں ہم آپ کو وہ پاکستانی آپ سے آج بات کروں گا جس کی وہاں تقریبت پاکستان جتی ہے میں پاکستان کی ساتھ بڑھا ہوا اور ایک ایسا جائیں تھا جب میں سکول میں تھا کہ پاکستان تیسویں دنیا میں سب سے تیسو ترقی کر رہا تھا ہمارا ملک اللہ کا فضل ہے کہ کیسا ملک کا جس کے مطلب سویڈن کے نوپیل پرائیس وینر گدر مرد نے کہا تھا ایش امریکل نے کتاب لکھی اس نے نائٹین سکسیز میں اس میں اس نے کہا کہ سائے ایشیا کا جو ملک کیلیفونیا بننے جا رہا ہے وہ آج کا پاکستان تھا نائٹین سکسیز میں یعنی کہ وہ بلک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اسے شانی کی طرف جا رہا تھا وہ پاکستان تھا تو پاکستان کے نوہ دوانوں میرے طالبیلوں کیا بتا تھی کہ وہ ملک جو سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا آج بھی پانکے ان گزے لے کے گزارہ کرتا ہے کیا ہوا یہ میں آپ سے آج بات کے پر جاتا ہوں خاموشی پلیل خاموشی خاموشی بس اور میں آج آپ کے بات سوزی آیا ہوں کہ ہمارا جنریشن میری جنریشن ہم سے لوگ ہیں ہم سے لوگ ہیں ہم نے پاکستان کو جو یہ عظیم ملک بننا تھا ہم نے جتر جو نہیں کی ہم نے اس کو عظیم ملک بننے سے جو جو صرف جا رہا تھا ہماری غلطی تھی کہ ہم نے سٹگل نہیں کی اس پاکستان کے لئے اس لئے بھی آج آپ سب کے پاس آؤ کہ آپ نے آپ نے اپنے سوپر جنریشن کو جانے نہیں دینا آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو ہم نے کی